اگر اس دیش میں سب سے بڑی مسٹریز کی بات کی جائے تو ان میں سے ایک بڑی مسٹری ہے کہ کیسے اس دیش کے پور پردھان منتری لال بہادر شاستری کا ندھن ہوا تھا گیارہ جنوری 1966 میں تاشکنت میں ان کا ندھن ہوا سوال آج تک کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی ہاتھیا تو نہیں تھی کہیں کئی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کیوں؟ اس کے پیچھے چار بڑے سوال ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ آخر کیوں شاستری جی کی پتنی نے کہا یعنی کہ لالتا شاستری جی نے یہ کہا تھا کہ شاستری جی کو زہر دے دیا گیا دوسرا جو واجب سوال ہے وہ یہ واجب سوال ہے کہ آخر دو کی وٹنس شاستری جی کا جب ندھن ہوا تب پہلے ڈاکٹر آرین چوب جو کہ ان کے ڈاکٹر تھے تاشکنت میں بھی ان کے ساتھ تھے اور دوسرا رامنات رامنات ان کے آپ یہ کر سکتے ہیں مددگار تھے سہایت تھے ان کے سرونٹ تھے یہ دونوں پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے اپیر ہونے والے تھے انویسٹگیشن کے لحاظ سے ڈاکٹر آرین چوب گن کی پتنی سب کا ندھن ہو جاتا ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں ویسے ہی کچھ روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے رامنات کا جس میں ان کے پیر چلے جاتے ہیں اور یاد داشت چلی آتی ہے یہ کیسا انتفاق ہے تیسرا سوال آخر شاستری جی کا کوئی بھی پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کیا گیا چوتھا اور بڑا سوال کہ کوئی بھی مہتمور انویسٹگیشن بڑا انویسٹگیشن شاستری جی کی مرتیوں پر کیوں نہیں ہوا آئیے ان سارے سوالوں کے جواب دلاشنے کے کوشش کرتے ہیں پہلا سوال تو یہ تھا کہ شاستری جی کی پتنی نے کیوں کہا کہ ان کو زہر دے دیا گیا دراصل ہوا یہ کہ شاستری جی کی جب باڈی واپس آئی تو شاستری جی کی پتنی جو تھی لالتہ شاستری انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے شاستری جی کو زہر دیا گیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے شریر پر نیلے نیلے دھبے ہیں ان کا سیدھے طور پر یہ کہنا تھا دوسرا بڑا سوال ڈاکٹر آرین چگ اور رامنات یہ دونوں اس ٹائم پر اگر بات کی جائے تو کی وٹنس کے طور پر تھے تاشکنت پر تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر آرین چگ کو پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے ٹیسٹیفائی ہونا تھا اسی مرتیو کو لے کر انویسٹیگیشن کے لحاظ سے لیکن اس سے پہلے پانچ مارچ انیس سو ستتر کو ڈاکٹر آرین چگ کا جو کار تھی اس کا ایک ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ڈاکٹر آرین چگ کی موت ہو جاتی ہے ان کی پتنی کی موت ہو جاتی ہے ان کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے اور ان کی جو بیٹی ہوتی ہے اس کو میجر میجر ہیڈ انجری ہوتی ہے بڑی عجیب سی بات ہے انویسٹیگیشن کمیٹی کے سامنے اپیر ہونے سے پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اب اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ شاستری جی کا جو پرسنل سرونٹ تھا رامنات اس کو بھی انویسٹیگیشن کمیٹی کے سامنے بلکہ یہ کہا جائے پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے اپیر ہونا تھا اور اس نے مانو میں آپ کو کیا کہا تھا اس نے کہا تھا بہت دن کا بوجھ تھا اممہ آج سب بتا دیں گے لیکن اس کا بھی روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے پیر کٹ جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے میموری لاؤس ہوتا ہے یہ حیرانی والی بات نہیں لگتی ہے آپ کو یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ دو کی وٹنس شاستری جی کی جب ندھن ہوا تب اور دونوں کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ایک میں پروار کے ساتھ موت ہو جاتی ہے اور دوسرے کی میموری لاؤس ہوتی ہے اور پیر کٹ جاتے ہیں اور وہ بھی تب جب یہ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے اپیر ہونے والے تھے اس سے کچھ سمیں پہلے اور تیسرا بڑا سوال یہ ہے کہ آخر شاستری جی کیا کوئی پوسٹ ماتم ہوا تھا کی نہیں ہوا تھا یہ سوال اپنے آپ میں بہت سخت ہے اور یہ سوال اپنے آپ میں بہت واجب ہے کیوں کیوں کی شاستری جی کے جو بیٹے ہیں سنیل شاستری انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کا پوسٹ ماتم نہیں ہوا ہے تو پھر کیسے ان کی ایبڈمن یعنی ان کے پیٹ کیوں ان کے شریر پر نینے نینے بڑے بڑے ڈاک سپوٹس ہیں کیوں انہوں نے یہ کہا 2009 میں ایک آٹی آئی فائل کی گئی اور اس کا ایک ریپلائی آیا منسٹری آف ایکسرنل افیرز نے کہا کہ جو ایک ہی ڈاکیومنٹ ہے سوویت گورنمنٹ کے پاس وہ یہ ہے کہ ایک ریپورٹ ہے جو کی جوائن میڈیکل انویسٹیگیشن تھا ڈاکٹر آرین چگ اور ڈاکٹر ان اٹینڈنس ٹو پی ایم اینڈ سم ریشن ڈاکٹرز کی طرف سے اور کوئی پوشٹ مارٹم نہیں کیا گیا ایسا بتایا گیا ہے تب وہ بڑی حیران کرنے والی بات ہے چوتھا بڑا سوال یہ ہے کہ شاستری جی کے ندھن کے بعد کوئی بھی بہت بڑا انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوا ان کے ندھن کو لے کر یا اس کے پیچھے کوئی سازش تھی اس کو لے کر ہاں جنتا گورنمنٹ نے رام نرائن انکوائری ایک کی اور رام نرائن انکوائری میں کوئی بھی کنکلوشن نہیں نکلا حیرانی تو اس بات کی ہے کہ وہ پوری ریپورٹ پارلیمنٹ کو سبمٹ کی گئی لیکن وہ ریپورٹ کہاں ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا اب ان سارے سوالوں کے بیچ میں یہ سوچنا کہ یہ سب کچھ اتفاق تھا تو میں اتنا کہوں گا کہ اتفاق بھی اتت اتفاقن نہیں ہوتے ہیں شاستری جی کی مرتیو کو لے کر ایک بڑی ہی حیران کرنے والی گھٹنا اور سامنے آتی ہے یہ انویسٹیگیشن کا کتنا بڑا میٹر ہو سکتا ہے یہ سوچنے والی بات ہے سدھا ادنات سنگھ جو بی جے بی کے بڑے نیتا ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی ماتا جی جو شاستری جی کی بٹیاں تھی انہوں نے شاستری جی سے فون پر بات کی جس دن یہ گھٹنا گھٹی ہے اس دن رات میں ان کی بات ہوئی ایک آئیک ٹیلی فون لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی پھر بتایا جاتا ہے کہ قریب ساڑھے گیارہ بجے جان محمد جو کی ٹی این کال انڈیان ایمبیزر ٹو موسکو تھے ان کے پرسنل کک جو تھے انہوں نے شاستری جی کو دودھ دیا اور بتایا یہ جاتا ہے اس کے بعد سارا پرسنل سٹاف اور سار کوئی چھوڑ کے چلا گیا وہاں سے یہ ریپورٹ کا حوالہ میں دے رہا ہوں آپ کو اور قریب ایک بچ کے پچیس منٹ پر شاستری جی کو ایک آئے خاصی آنے لگ گئی ان کی تبیت خراب ہونے لگ گئی شاستری جی نے کہا کہ ان کے جو پرسنل ڈاکٹر ہیں آرین چک کو بلاؤ لیکن ٹیلی فون لائن جو تھی وہ ڈیڈ تھی آپ کو یاد ہوگا میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ کس طریقے سے صدیات ناث سنگھ جو ہیں ان کی ماتا جی جو شاستری جی کی بٹیاں تھی انہوں نے شاستری جی سے بات کی اور ٹیلی فون لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی اور پھر ان کا ندھن ہو جاتا ہے اس پورے ماملے میں بہت ساری چیزیں ہیں حالکہ یہ جو بھی ادھانان میں نے آپ کو دیا تو یہ پورا ادھانان الگ الگ ریپورٹس میں سامنے آیا ہے اس پورے ماملے میں بہت سارے پیچ ہیں دکت اس بات کی ہے کہ کوئی بھی انویسٹیگیشن اس پر کبھی بھی ڈھنگ سے ہوا ہی نہیں اور کیوں نہیں ہوا کیا وہ ایک انویسٹیگیشن کا ماتر نہیں ہے